تو بھائی لوگوں ابھی اوفیشل آنانوسمنٹ نہیں ہوا ہے نتیج تیواری کی رامین کا جو ہم ہوپ کر رہے تھے کہ شاید وہ رام نومی کے دن جو کی ایک پرفیکٹ ڈے ہو سکتا تھا اس کے آنانوسمنٹ کے لیے بٹ ویسا نہیں ہوا بٹ فر بھی انٹرنیٹ پر ابھی سب سے بگ تینگ بولی ووڈ کی طرف سے یہی معلوم پڑھ رہی ہے کہ رنبیر کپور ایز رام اس مووی میں کاسٹ گئے گئے ہیں جہاں ان کی ورک آؤٹ ویڈیوز اور باقی کاسٹ کے بارے میں بھی کافی چرچائیں ہو رہی ہیں یہاں تک کی یش نے تو بول بھی دیا کہ وہ اس فلم کے لیے فل آن آن بورڈ ہیں بٹ ابھی کے لیے بتا دوں کہ یہ نیوز کنفرم نہیں ہونے والی کیونکہ انٹرنیٹ پر سورسز کی مانے تو ابھی یہ پروجیکٹ کا اوفیشل آنانوسمنٹ کچھ مہینوں کے لیے اور پس کر دیا گیا ہے کیونکہ ایسا مانا جا رہا ہے کہ نیتیج تیواری کے فلم کے ایسٹس ضرورت سے زیادہ سمیں لے رہے ہیں ابھی اس کے علاوہ ایک تازہ خبر یہ بھی سننے کو ملی ہے کہ دین ایک کے سی اے او نمت ملوترا نے یش کی پروڈکشن کمپنی کے ساتھ ٹیم اپ کیا ہے رامائن کو گلوبل اسکیل پر ریلیز کرنے کے لیے جس سے یہ بھی کنفرم ہوتا ہے کہ یش دیفنیٹلی آن بورڈ ہیں اس فلم کے لیے اور رہی بات دین ایک کی تو بتاتا ہوں کہ دین ایک یعنی ڈبل نیگٹیب ایک ویشوال افیکٹ کمپنی ہے جس نے پچھلے کچھ سالوں میں سات آسکر فلم اور نہ جانے کتنی ہی امیزنگ فلم دی ہیں جس میں ڈیون پارٹ ٹو اور حالی میں ریلیز ہوئی گوڈزیلا ایکس کانگ بھی شامل ہے سانتی سانت ورنال بروز سے بھی ڈسکشنز ہو رہے ہیں کہ کس طرح اس فلم کو ویسٹ میں پروموٹ کیا جائے بٹ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آخری وہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ فلم کا سپنا پورا ہونے سے رک رہا ہے اب کب یہ فلم پروڈکشن میں جائے گی کب سے اس کا اوفیشل انانسمنٹ ہوگا اس چیز کے بارے میں تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے بٹ میرا اوپینین یہی ہے کہ ہر چیز پیسہ کمانے کے لیے نہیں ہوتی اور بھی بہت سی چیزیں جڑی ہوتی ہیں پروجیکٹ کے ساتھ کیونکہ اگر بات صرف پیسے کی ہے تو سات سو کروڑ والی آدھی پورج بھی دیکھ چکے ہیں بٹائی ہوپ کہ جو بھی کک ہو رہا ہے یہ اپنے آدھی پورج والے بوال سے تو مچ مچ پیٹر ہوگا باقی تم لوگ یہ بتاؤ کہ تم لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہو اپنے اوپینینز میرے ساتھ ضرور شیئر کرنا ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے گوڈ بائی